پاکستان اور دنیا بر سے دیکھنے اور سننے والے کو اسلام علیکم آپ سے میں نے گزرستہ دنوں کہا تھا کہ کبھی کبھی ایسی ویڈیو بھی بنایا کریں گے جس کے اندر میں آپ کو بتا سکوں کہ بہت ساری ایسی حدیث ایسے چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر دی جاتی ہیں جن کا کوئی سرپیر نہیں ہوتا وہ سلمیں ہوتی نہیں ہیں مگر وہ منصوب کر دی جاتی ہیں اور پھر زبان زدہ عام ہو جاتی ہیں تو اس حوالے سے پہلی میں نے ایک حدیث آپ کو بتائی تھی جو کہ ثابت نہیں ہے کسی مستند کتاب میں نہیں ہے آج میں آپ کو ایک اور حدیث ایک اور ایسا واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر دیا جاتا ہے اور کسی بھی شخص سے بات کریں نا ہر دوسرا تیسرا بندہ وہ بات کرتا نظر آتا ہے جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ہر مسلمانوں کے اندر ہمارے ہر چوتھا پانچ ماہ دوسرا تیسرا بندہ وہ بات اس کے ساتھ اب اس موضوع کے اوپر بات کریں گے تو وہ آپ کو وہی جواب دے گا جو میں آپ کو بھی بتانے جا رہا ہوں حالانکہ وہ جواب اس کا کہیں سے ثابت نہیں ہے یہ معاملہ ہے رفل ایدین کا کہ نماز پڑھتے ہوئے نماز میں شروع میں تو سب اپنے ہاتھوں کو یہاں تک اٹھاتے ہیں یعنی کہ کانوں تک اور پھر ہاتھ بانتے ہیں مگر رکوع میں جانے اور رکوع سے اٹھتے وقت یہ رفل ایدین ہاتھ اٹھانے چاہیے یا نہیں اٹھانے چاہیے اس کے اندر مسلمانوں کے اندر اختلاف ہے اور یہ اختلاف صدیوں سے چلتا آ رہا ہے اور یہ اختلاف جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا آپ رفل ایدین کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں میرا یہ ٹاپک ہرگیز نہیں ہے اس ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہوگی تو پھر کبھی کر لیں گے مگر اس وقت میرا یہ ٹاپک نہیں ہے میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس حوالے سے ایک حدیث جو ہے وہ قصرت کے ساتھ ہمارے عام مسلمان جن کو دین کا زیادہ علم نہیں ہے وہ بتاتے ہیں وہ ان کے ساتھ آپ بات کریں گے کہ اگر آپ کو اس موضوع پر بات ہو کہ رکوع جاتے ہیں اور رکوع سے سر اٹھاتے گنا کہ ہمارے جو یہاں پر سلفی حذرات ہیں اہل حدیث حذرات ہیں وہ رفل ایدین کرتے ہیں تو ان کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت نبی پاتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین جب رسول اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے آتے تھے تو وہ بگلوں کے اندر جو ہے بت رکھ لیتے تھے اور وہ بگلوں کے اندر گناہ کے بت رکھ لیتے تھے تو اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے ہوئے بھی ہاتھ اٹھاتے تھے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی ہاتھ اٹھاتے تھے تاکہ وہ بت گر جائیں تو یہ ملکہ اس وقت جو دور چل رہا ہے ہمارے اکیسویں صدی چل رہی ہے کمپیوٹر کا دور ہے کوئی بھی چیز آپ نے ڈھوڑنی ہو تو بڑی آسانی سے آپ ڈھوڑ سکتے ہیں مگر یہ حدیث ایسی ہمارے ذہنوں کے اندر فٹ کی گئی کہ ہم بچپن سے یہی سمجھتے آ رہے ہیں ہم نے سنی بس کسی سے سنی ہم نے بھی ایسے سن لی اور ہم بھی لوگوں کو یہی سناتے رہے اور دوہزار تیرہ تک میں خود یہی بات لوگوں کو کرتا رہا مگر پھر جب دین کی تھوڑی سی سمجھ آئی تھوڑا سا اس جانب رجحان ہوا تو پھر ہم نے بھی کسی سے ایسے بات کر دی انہوں نے کہا اچھا ہے آپ تحقیق تو کریں بڑی درہ حیرت ہوئی ہمیں اس وقت کے اندر کہ یار کیا واقعی یہ حدیث نہیں ہے جو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں پھر ہم نے ادھر ادھر سے تحقیق کرنی شروع کی تو پتہ چلا کہ یہ جو بگلوں کے اندر بت رکھنے والی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رفعہ یدین کیا کرتے تھے کہ کچھ منافقین بگلوں میں بت رکھ کر آ جاتے تھے اور پھر وہ جو ہے وہ گرانے کے لیے کہ ان کے بت گر جائیں اس لیے رکو جاتے اور رکو سے سر اٹھاتے ہوئے رفعہ یدین کیا کرتے تھے کسی ضعیف تو چھوڑیں کسی من گھڑت بھی کہیں بھی کسی کتاب کے اندر ایسا کوئی حدیث ہے ہی نہیں مطلب کہ ایک ہوتا ہے کہ یہ ہے صحیح یہ من گھڑت ہے یا یہ ہے تو صحیح یہ ضعیف ہے اچھا یہ صحیح نہیں ہے اس کے اندر کوئی پرابلم ہے یہ ہے ہی نہیں مطلب کہ یہ ایسا ایک واقعہ بچپن سے ہمارے ذہنوں کے اندر گھڑ دیا گیا کہ جو ہے ہی نہیں اچھا پھر لوگ ماننے کو بھی تیار نہیں اگر آپ کسی سے ذکر کریں کہ یہ تو ہے ہی نہیں وہ کہے گا نہیں جی ہے اچھا آپ اس سے کہیں کہ جائیں تحقیق کرلیں گئے ہیں مجھ سے مطلب کہ عمر میں بہت بڑے ہیں میرے والد کی عمر کی ہیں ان سے بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے جب کہا کہ یہ نہیں ہے تو وہ میرے ساتھ کافی بحیث کرنے لگے انہوں نے پھر ایک ہمارے عالم ہوتے تھے جن سے بچپن میں ہم قرآن پاک بھی پڑے تھے تو ان کا بریلوی مسئلخ سے تعلق تھا جن سے ہم قرآن پاک پڑتے تھے بچپن میں مکمل تو نہیں پڑے پھر ہم وہ ایریا چھوڑ کر آگے تھے تو ان کا انہوں نے نام لیا بہت مشہور ملتان کے وہ عالم دین تھے برے پاکستان میں جانے پچھانے جاتے تھے اب میں نام ان کا اس لیے نہیں لے رہا کہ ایسے مناسب نیمت سمجھتا ہے کہ کسی ایسی چیز میں ان کا نام لو جو نیکٹیف جائے تو انہوں نے مجھے ان کا نام لے کر کہا کہ میں نے ان سے یہ سنا تھا میں نے بڑا حیران ہوا میں نے کہا وہ عالم دین یہ بات کر نہیں سکتے کیا ان بزرگ کو گلتی ہوئی ہے میں نے پھر ان سے کہا کہ ان کے بچے اس وقت اسی مسجد کے امام ہیں آپ ان سے جا کے تصدیق کر لیں یا کسی اور عالم سے جا کے آپ تصدیق کر لیں یہ چیز کے بگلوں میں بت رکھے جاتے تھے اس وئے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفل یدین کرتے تھے یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے یہ ہے ہی نہیں کسی حدیث کی کتاب میں ضعیف من گھڑت بھی نہیں ہے مگر وہ اپنی بات پر بازید رہے اور انہوں نے میری بات نہیں مانی اور نہ ہی وہ تحقیق کرنے کی جانب آئے انہوں نے کہا جی میں کتی ہوئی ہے تحقیق پنجابی ہے نا ہم تو انہوں نے پنجابی میں کہا جی میں کتی ہوئی ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی تحقیق کرنی چاہیے اگر آپ بھی اس گلت فہمی میں ہیں کہ شاید اس وجہ سے سبھی ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو وہ اسی وقت ہی گر جانے تھے تو جس نے بت رکھنے ہیں پھر اس نے کہیں جیب میں بھی رکھ سکتا تھا کہیں اور بھی رکھ سکتا تھا تو پھر جس نے منافق ہو جو منافق ہو اس کو بگلوں میں بت رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بت جو ہے اس کے دل میں بھی ہو سکتا ہے تو یہ ایک ایسی حدیث ہے جو کہ زبان زدہ عام ہے ہر دوسرا تیسرا شخص سناتا ہے اور میں بھی خود بھی لوگوں کو کہتا رہا ہوں یہی بات اور پھر اب میں لوگوں سے سنتا ہوں مجھے حیرت ہوتی ہے اس وجہ سے کہ میں نے اس کے اوپر تحقیق کیا اور ایسی کوئی حدیث کسی من گھڑت یا ضعیف کسی کتاب کے اندر کسی امام کی کتاب کے اندر کسی امام نے کہا ہو چار ایمہ کو مانتے ہیں ان میں سے کسی نے کہا ہو کہ اس وجہ سے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم ریاض کے اندر یہ پتہ نہیں کہاں سے کس نے یہ بات پھلا دی اور وہ لوگ جو ہے اس کو سچ سمجھنے لگے اور وہ عرصہ دراز سے یہ لوگ سچی سمجھتے چلے آ رہے ہیں اور یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر دیا گیا جبکہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں کوئی ایسی حدیث کوئی ایسا واقعہ ہے ہی نہیں جبکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا دے کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ بولا وہ جہنم میں داخل ہوگا تو ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا ہے اسی لئے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ آپ کو ایسی چیزیں جو کہ مشہور ہو گئی ہیں ہمارے اردگرد لوگوں کے اندر اور لوگ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ شاید یہی دین ہے اور یہی سچ ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا یا انہوں نے فرمایا تھا مگر وہ نہیں ہوتا تو ایسی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں تو یہی سلسلے کی آج دوسری ویڈیو تھی انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اور آنے والے دنوں میں بھی آپ کو اس طرح کی چیزوں سے میں اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ منصوب کر دی گئیں گے مگر حقیقت میں وہ ہیں نہیں جتنا میرا علم ہے جس کے مجھے مکمل علم ہوگا جس کے بارے میں میں مکمل طور پر جانتا ہوں گا وہی چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا کوئی ہوا میں اڑتی ہوئی بات انشاءاللہ میں آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ